اسلام علیکم میویوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خریر سے ہوں گے تو آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہیں آلو سے بننے والے کباب آپ نے چکن مٹن اور بیف کے کباب تو بہت سے کھائیں ہوں گے لیکن یہ جو آلو کے کباب ہیں بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی بنتے ہیں اور بجٹ فرینڈلی بھی ہیں کوئی بھی کھا کہ یہ کیسے نہیں کر پائے گا کہ یہ آلو سے بننے والے کباب ہیں آپ ان کو مہمانوں کے لئے بنائیں یا آپ ان کو بچوں کو لنچ بوکس میں دیں بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی بننے والے کباب میں آج آپ کو بتاؤں گی تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پر تین عدد آلو لے لیے ہیں یہ لارڈ سائز کے آلو میں ان کو اچھی طرح چھیل کے دھو لیا تھا اب آپ نے ان کو اس طرح کاٹ لینا ان کے چھوٹے کیوب بنا لیں آپ یہی جو میں آپ سے ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ جو ہم مارکٹ سے بعض وقت بہت سے مانگواتے ہیں کیمے کی ٹکی بول کے ہمیں یہ کباب دیے جاتے ہیں جو کہ یہ اسی آلو سے بنے ہوتے ہیں تو اس طرح اگر آپ گھر میں بنا لیں تو بہت سارے کباب آپ کے تین آلو سے ٹھیل سارے کباب بن جائیں گے تو اس میں بلکل بھی کیمہ نہیں ہوتا بس اس کا ٹیکسر اس طرح کا انہوں نے آلو سے بنایا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کیمے کا جیسا ٹیسٹ لگتا اور اس کا ٹیکسر بھی کیمے جیسا ہو جاتا ہے تو اب آپ نے ایک چوپر لے لینا ہے اور اس میں آپ نے یہ کیوپ جو ہے نا ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہ ہو تو آپ گریٹر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اچھا اس کا ٹیکسر ہوتا ہے تو اس طرح آپ نے بلکل اس کو فائن جو ہے نا پیسٹ نہیں بنانا تھوڑا سا موٹا دردرہ سا آپ نے رکھنا ہے تھوڑا جیس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اس طرح کا ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ سٹارز ہوتا ہے اس لئے میں نے اس کو مل مل کے کپڑے کے اوپر رکھ دیا تو باقی کے بھی میں اسی طرح یہ گریٹ کر لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے چوپ کر لی ہے سارے آلو اب آپ نے اس کو اچھی طرح پریس کر کے اس میں سے سارا پانی جو ہے نا وہ نکال دینا آلو کا یہ پانی جو ہے نا اگر اس میں رہے گا تو یہ کباب جو ہے نا ٹوٹ جائیں گے تو اس میں سے پانی نکالنا بہت ضروری ہے اچھی طرح پانی نکال لیں یہ پانی بھی آپ سکن ریمڈیز میں یوز کر سکتے ہیں بہت ہی افیکٹیو ہوتی ہے سکن کے لیے اس کو ضائع نہ کریں اس کے کیوب بنا لیں آئس کیوب میں اور پھر وہ سکن پر آپ لگائیں یہ دیکھیں اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہے اب آپ نے میں نے یہاں پہ لے لی ہے دو میڈیم سائز کے پیاز اور ان کو بھی سارا رفلی سا کار لی ہے میں نے اب ان کو بھی میں چوپر میں اچھی طرح چوپ کر کے اور اس کا پانی نچوڑ کے پیاز کا وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے ڈرائ ہیں اور اب تھوڑے سے ہری مسائلے اس میں ایڈ کریں گے دو ہری مرچے اور دو جو لال مرچے ہوتی ہری والی جو فریج میں پڑی پڑی لال ہو جاتی ہیں دو ٹیبل سپون اس میں دھنیا ہرا اور دو ٹین ٹیبل سپون میں نے اس میں پڑی نے ایڈ کر دیا ہے اب یہ سارے چیزیں اس میں ایڈ کریں گے ہری مسائلے جو ہے کباب میں بہت اچھا ٹیس دے تہتے ہیں اس میں اچھی سپائس کریں گے ہرو ٹی سپون ہلدی ہے ون ٹی سپون لال مرچوں کا پورڑر ہے ون ٹی سپون زیرہ پورڑر ہے ون ٹی سپون دھنیا پورڑر وار ٹی سپون کالی مش کا پورڑر ہے ون ٹی سپون numa کے اور ون ٹیبل سپون میں نے چارڈ مسائلہ ایڈ کر دیا ہے اس سے چارڈ مسائلہ سے بہت اچھا اس کا فلیور آجاتا ہے یہ تمام مسائلہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب آتا ہے کام اس کی بائنڈنگ کا تو یہاں پر میں نے فور ٹیبل سپون لے لیا تھا بیسن اور اس کو میں نے ڈرائی روز کر لیا آپ چاہیں تو یہاں پر میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بیسن سے اچھا فلیور آتا ہے اور اس کو کرسپی بنانے کے لیے میں نے دو ٹیبل سپون اس میں کورن فلور ایڈ کیا اب اس کی سوف نیس کے لیے اندر سے یہ سوفٹ اور روسی سے کباب بنیں ایک انڈائس میں شامل کر دیں گے اور اس کو سپیچلا سے یا ہاتھ سے اچھی طرح مکس کر لیں گے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے اس کا استعمال کریں اس سے اچھی سی بائنڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑے پریس ہو جاتے ہیں آلو تو اور بھی اس کا اچھا سا ٹیکسٹر آ جاتا ہے تو اس کی بائنڈنگ اچھی ہو جائے گے یہ دے سکتے ہیں اس طرح کا اس کا ہو جائے کا ٹیکس ہے تو آپ نے اس کو فوراں سے آپ نے کباب بنا لینے زیادہ دیر آپ نے رکھنا نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ نے نمک ایڈ کر دیئے تو نمک ڈالنے سے دوبارہ سے یہ پانی ریلیز کر دیتا ہے اب اس طرح کا میں نے ایک کوکیس کٹر کا مول لے لیے تو اس سے یہ ہے کہ شیپ اچھی آ جاتی ہے ایک ہی سائز کے آپ کے کباب بن جائیں گے اس طرح میں نے تھوڑا سا مکسٹر لے لیا تھا اور اس کو تھوڑا سا پریس کرتے ہوئے یہ اوپر آپ اٹھائیں گے تو یہ دے سکتے ہیں اس طرح آپ بنا لیں کباب اور بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ آئید گرم کریں اور ساتھ ساتھ اس میں ڈالتے جائیں کیونکہ ایک بار آپ نے اس کو رکھ لینا دوبارہ اس کو اٹھانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو اس طرح میں نے تھوڑا آئل بہت زیادہ نہیں چار پان ٹیبل سپون آئل آپ نے لینا اور اس کو میڈیم سا گرم آپ نے کرنا بہت زیادہ ہائی فلیم پہ آپ نے یہ کباب نہیں فرائی کرنے بس لوہ فلیم پہ آپ نے لوہ ٹو میڈیم فلیم پہ ساتھ آٹھ منٹ کے لیے آپ نے ان کو فرائی کر لیں تین چار منٹ ایک سائیڈ پہ آپ کریں فرائی اور پھر اس کی سائیڈ کر دیں کیونکہ اس میں کچھے آلو ہیں اور ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا پکنے میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا سا اس پر کلر آ چکا ہے میکسیمام ساتھ سے آٹھ منٹ ہی لگیں کہ بہت زیادہ آپ نے اورکک نہیں کرنا ورنہ یہ تھوڑے ہارڈ ہو جائیں کہ اوپر سے اور کلر بھی اچھا نہیں لگے گا اس طرح آپ نے یہ کباب بنا لینے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزہ ہے کہ یہ کباب بنتے ہیں آپ ضرور ایک پر ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا یقین مانی آپ نے آلو کی ٹکی اور اس طرح کے بائل جو آلو کا آپ نے کباب کھائے ہوں گے لیکن کچھے آلو کا جو کباب ہے اس کا ٹیسٹ ہی لگا آپ اس طرح کے کباب ضرور بنائیے گا اس طرح باقی کے بھی کباب میں نے بنا لیے اور آپ اس کو رائتے کے ساتھ کھائیں یا کیچپ کے ساتھ دونوں کے ساتھ بہت ہی مزہ کے لگتے ہیں اور اب میں آپ کو اس کی ساؤنٹ چیک کرواتی ہوں کہ یہ کتنا اوپر سے کرسپی اور اندر سے کتنا سوفٹ ہے بہت ہی مزہ دار یہ کباب بنتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ فرینڈ اور فیملی میں شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو پلیز پلیز میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا یہ دیکھیں بہت ہی مزے کہ یہ کباب بنے اور بہت ہی خستا اور چٹنی کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اور بھی دس گناہ بڑھ جاتا ہے اس طریقے سے آپ نے یہ کباب بنا لینے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا اور ملتے ہیں کسی نیکس وڈیو میں اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ